یا ایوہ الناس عبدو اے لوگو غلامی اختیار کرو ربکم اپنے پالنے والے کی جو تمہیں پالتا ہے الَّذِي خَلَقَكُمْ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس میں انسان کو بنایا پھر انسان کی ہدایت کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے اپنے سفیروں کو بھیجا پیغمبروں کو بھیجا اور وہ تمام کے تمام پیغمبر ایک ہی بات بتاتے رہے کہ ایک خدا پر ایمان لے کر آؤ اور اس کی عبادت کرو اس کی غلامی کرو آج پوری دنیا اللہ کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے دنیا کا سب سے فضول ترین کام عبادت بن گیا ہے گھر میں والدین کے اگر اولاد ہو کمانے والے بچے کی قدر ہے لیکن اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے تو اس کی قدر نہیں ہے گھر کا بھی یہی اصول ہے ملکوں کے بھی یہی اصول ہیں اور دنیا کے بھی یہی اصول ہیں کہ انسان انسان سے محبت اس بیس پہ کرتا ہے کہ آپ اس انسان کے لیے کیا کرتے ہیں اس انسان کے لیے آپ کیا خدمت کر رہے ہیں اس سے کسی کو بحث نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کون کیا کرتا ہے دنیا میں اچھائی اور برائی اسی پہ گھوم رہی ہے کہ آپ کسی کے لیے کیا کرتے ہیں حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا لیکن کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کر سکتا تو ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے یقین ہے تو صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کے صبح تک اپنی تمام معمولات کو تمام ایکٹیوٹیز کو تمام اعمال کو ہم نے یہ سوچ کے گزارنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے کے غلام ہیں اور اس کی رضا کے آگے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا جو مزاج ہے مزاج وہ صرف آپ کو اللہ کی غلامی سکھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مجتہیدین میں مسائل میں اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن ان اختلافات کے باوجود دونوں فقہات دونوں فقید دونوں رائے بلکل ٹھیک ہوتی ہیں اس لیے کہ دونوں رائے کو فالو کرنے والے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی غلامی بس تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے ہم عمل میں اُلج جاتے ہیں میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے اللہ کرے ذہن میں اتر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر سے فرمایا کہ جب تک بنو قریضہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز کسی نے بھی ادا نہیں کرنی عصر وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے صحابہ کرام کو راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا بعض صحابہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ عصر کی نماز کو قضا کرنا نہیں تھا عصر کی نماز کو قضا کرنا مقصد نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھوڑی تھا کہ نماز راستے میں قضا ہو جائے گی آپ کا مقصد یہ تھا کہ تسلی سے اپنے مقام پہ پہنچ کے ہم نماز ادا کریں گے راستے میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے لہذا ہم نماز اب پڑھیں گے کیونکہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نمازوں کی حفاظت کرو خصوصا درمیانی نماز کی درمیانی نماز کون سی ہے عصر دوسرے فریق نے صحابہ کی دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ نبی کے جو الفاظ ہیں نبی آپ رب العزت کے سفیر ہیں جو بات کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے منع کیا ہے کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی تو ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں نبی کے حکم پہ کر رہے ہیں اور نبی کی غلامی کس کی غلامی ہے اللہ کی تو جس اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی اللہ نے ہمیں اجازت ہمارے لئے حکم یہ کہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے دو متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی اب یا تو کسی تیسرے کو جج بنایا جاتا جو فیصلہ کرتا اور سب یہ مان لیتے کہ جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم اسے مان لیں گے تو جج بھی نہیں تھا کوئی ظاہر ہے وہ جج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے آپ سے رابطہ ممکن نہیں تھا تو صحابہ اکرام کے دو فریقوں میں دو جماعتوں میں اختلاف رائے ہوا اب ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تلواریں نکال کے لڑنا شروع کر دیا کوئی القابات سے نوازنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو بلکہ انہوں نے جس کی جو رائے تھی اس نے اس رائے پر عمل کیا باز حضرات کی رائے یہ تھی کہ نماز پڑھنی ضروری ہے نبی کی حدیث کی انہوں نے تعویل کی ہے تعویل کا مطلب کسی کے کلام جو ہے اس کو ظاہری معنی سے ہٹا دینا نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کے آتے اثر راستے میں نہیں پڑھنی تو دوسرے دلائل کے پیش نظر کیونکہ قرآن میں اثر کی خصوصی تعقید ہے اس آیت کے پیش نظر اور نبی کے عام معمول کے پیش نظر کہ آپ نے نماز کبھی خضا نہیں کی ہے اس معمول کے پیش نظر انہوں نے حدیث کے اس ظاہری الفاظ کو بولو بھائی پھیر دیا سمجھ رہے ہو ہٹا دی اپنے ظاہر سے کہ یہاں یہ جو نبی نے حکم دیا کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی یہ اس صورت میں تھا یہ شرط بڑھا دی انہوں نے کہ بشرتے کہ نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو حدیث کے کبھی ظاہری الفاظ کو پھیرا بھی جاتا ہے بلکل یہی کام امام ابو حنیفہ نے کیا ہے کہ جن حدیثوں میں سفر میں دو نمازیں اکھٹھی پڑھنے کا حکم ہے وہ کہتے ہیں یہاں اکھٹھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ لے جائیں آپ بلکہ اکھٹھی کا مطلب زہر کا وقت قضا ہوا ساتھ ہی فورا اثر پڑھ لی ادھر مغرب پڑی مغرب کا سلام پھیرہ ہے کہ مغرب کو بالکل اینڈ تک لے گئے جیسے ہی سلام پھیرہ ہے مغرب کا وقت ختم اور فورا نشاء کی نماز کا ٹائم شروع اور فورا نشاء پڑھ لی سوائے حج کے عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑی جاتی وہ مزدلفہ میں جا کے قضا کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حج میں تو حقیقت میں جمع کیا گیا ہے سفر میں حقیقت میں جمع نہیں جمع سوری کہتے ہیں کہ سورتاں دیکھنے میں ایسا لگ رہے کہ ایک نماز دوسرے تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے ابھی میرا مقصد یہ مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ آپ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث دیکھ لیا آپ نے اور تمام مجتہدین سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر نہیں رکھا اور اس لیے بھی نہیں رکھا کہ اگر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھیں کہ جس میں آتا ہے کہ نبی نے دو نمازیں سفر میں اکھٹی پڑی ہیں اپنے ظاہری معنی پر رکھیں کہ ایک نماز کو گویا قضا کیا ہے تو پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے بھی مدینہ میں دو نمازیں اکھٹی پڑی ہیں حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل بولو نہ کیا ہوگیا بھائی نہیں ہے پھر تو بغیر عذر کے بھی یہ عمل جائز ہو جائے گا جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں لیکن اس پر پھر اشکال یہ ہوگا کہ اگر بغیر عذر کے بھی دو نمازیں آپ اکھٹی پڑھ سکتے ہیں اکھٹی کا مطلب کہ ایک نماز کو قضا کر دوسرے ٹائم پر پڑھ لیں تو پھر یہ جو پانچ نمازوں کے پانچ اوقات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تاقید کی گئی ہے اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے پھر یہ تمام دلائل کل ادم ہو جاتے ہیں بہت مشکل ہے بات سمجھانا بے شک نماز مومنین پر مقرر اوقات میں فرض ہے تو اس سے پانچوں نمازیں مراد ہیں تو میرا مقصد ابھی دو نمازیں اکھٹی کرنے کا مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دور ہے صرف حدیثوں کے نمبر کتاب کا صفہ اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں علم عمق اور گہرائی ختم تو آپ کو کسی بھی فقیح سے کسی بھی مجتہد سے بدگمان ہونے کی اجازت بولتے کیوں نہیں ہر ایک اپنا سوچنے کا انداز ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں قرآن حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی اس میں تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں اسی طرح ہے نماز مقرر وقات میں فرض ہے اور یہ سفر میں بھی ہیں اور حضر میں بھی ہیں دونوں میں ہیں ہر نماز کا ایک متعین وقت ہے ایک وقت دوسرے وقت میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس پر عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھ تھی ان کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ نبی ہم ان کی رائے کے بھی احترام کرتے ہیں اگر کوئی امام شافی کے فقہ کو مکمل فالو کرتا ہے اس کے لیے امام شافی کی تقلید میں یہ کام کر رہے ہے تو فسألو اہل ذکری انکنتم لا تعلمون قرآن کہہ رہا ہے تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے رابطہ کرو ان کی رائے پر عمل کرو لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں جو ایک بدت چل پڑی ہے کہ نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کرنا یہ بدت نہیں نمبروں کے ساتھ حدیث آگے جو اس کے مفہوم نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کر کے پھر ترجمہ کرنا پھر اپنی حنیفہ کو آدھی سے زیادہ دنیا نے بلا وجہ فالو نہیں کیا بہت مضبوط رائے ہوتی ہے بہت مضبوط رائے تو بڑے بڑے محدثین ہیں جو امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے ان کی تقلیت کیا کرتے تھے ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ خود اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ما سمیعنا رائیا احسن من رائی ابی حنیفہ ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر رائے نہیں دیکھی بہت موتدل ہر طرف سے دلائل میں غور و فگر کر کے تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریق کو حکم دیا کہ بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے عاصر کی نماز بولو بھائی نہیں پڑھنی اب یہ دو نمازوں کا اکھٹا ہونے کا مسئلہ آئی گیا تو ایک اور چھوٹی سی بات بتا کے آگے چلتا ہوں کہ کو دوسرے وقت میں داخل کر کے پڑھا جائے جو جائز بھی کہتے ہیں جیسے امام شافی امام احمد ابن حنبل کا قرائی یہی ہے کہ جائز ہے تو وہ بھی اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے گنجائش دیتے ہیں گنجائش ان کے ہاں بھی اصل سنت اور افضل عمل یہی ہے کہ سفر میں دو نمازیں اکھٹی پڑھنا نبی نے یہ عمل متواتر سنت نہیں ہے بہت کم ہوا ہے یہ بہت شدید عذر میں یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں دو نمازیں اکھٹی پڑھ ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر نہ کی ہو آپ نے چار رکعتوں کو پورا چار پڑھاؤ ایک بے غبار روایت بھی سری روایت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو سفر میں چار کی دو پڑھنا تو سنت متواترہ ہے لیکن دو نمازوں کو جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے افضل یہی ہے کہ آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں لیکن ہم دیکھنے کہ اس کا ایک ایسا رواد چل پڑا ہے اور ویسے بھی عقلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اسلام نے جو سفر میں گنجائش دی رخصت نہ اے یعنی اگر آپ اقل اقلی لحاظ سے دلیل نظر جس کو کہتے ہیں کہ وہ رخصت دی ہی اسی وجہ سے گئی ہے کہ مختصر کرنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ اس مختصر چیز کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے تو حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھنا خیر اختلافی مسئلہ ہے ہم اختلافی مسائل میں شدت کے قائل نہیں ہے ہمارا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہے جو ایک رائے کو سمجھتے ہیں کہ بس سو فیصد یہی درست ہے اس کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں آدھی امت جو تھی وہ ماز اللہ وہ بے وقوف تھی تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی بعض نے پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کو فالو کیا سمجھ نے دوسرے دلائل کو نہیں دیکھا انہوں نے کہ یہ خود مستقل دلیل ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی بس نبی کا حکم ہے جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کے ان الفاظ کو دوسرے دلائل سے تقابل کیا اور ان الفاظ میں تعویل کی تعویل کا مطلب ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ نبی کا جو یہ حکم تھا کہ بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی یہ حکم اس صورت میں تھا کہ نماز قضا نہ ہو اپنے وقت پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے لہذا ہم نماز پڑھیں گے اگرچہ نبی کے حدیث کے بظاہر خلاف یہ کیوں نہ ہو یہ دونوں فریق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سفر سے واپسی پہ تو آپ نے کسی کو بھی ملامت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیے اب جو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا اس کو کھوپڑی میں بٹھانا چاہیے ہم سب کو دیکھو اس سے سب سے اہم ترین حکم کیا ہے نماز اس سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اور سب سے اہم حکم جس کے بارے میں قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ کیا ہے نماز حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مشہور مقولہ ہے کہ انہوں نے اپنے عمال کو خط لکھا تھا جو حکومت کے سرکاری ملازم تھے ان سب کو خط بھیجا تھا کہ میری نظر میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے جو اس کی حفاظت کرے گا وہ باقی حکام کی بھی حفاظت کرے گا جو اس کو ضائع کرے گا تو باقی حکام کو اس سے بھی زیادہ ضائع کرے گا دیکھیں باپ نے ایک بات بہت تاقیز سے آپ کو کہی ہو بہت زیادہ وسیعتیں کی ہو کہ یہ کام کرنا ہے یہ لازمی کرنا یہ لازمی کرنا ہے آپ نے وہی بولتے کیوں نہیں بھائی یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں یہ کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو نوٹ کر لیا کریں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی سرے سے آدم اور وجود میں اختلاف ہو رہے ہمارے تو اس سے کم درجے کے پھڑنے ہیں ہمارے جو جھگڑے ہیں ہم تو یوں کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے پھر جو کہتے ہیں یوں کرنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھی کرو تو ہو جائے گی بہرحال لیکن کرو ہم کہتے ہیں بھئی نہ کرنا بہتر ہے نبی کی آخری نماز کیا تھی نہ کرنے والی دلائل دونوں طرف ہیں اختلاف ہی مسئلہ اس میں کسی ایک طرف شدت جائز نہیں ہے ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں زور سے آمین ہے آہستہ آمین ہے ٹانگے چوڑی ہیں پتلی ہیں یہ بہت کم درجے کا اختلاف ہے بڑا اختلاف یہ تھا کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی پھر اس سے بھی بڑا اختلاف یہ ہے اگر پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختلاف ہوتا لیکن اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی کہ پڑھنا مستحب ہے یا نہ پڑھنا مستحب ہے تو یہ رہ کے نہ پڑھو ایک کہہ رہا ہوتا کہ جائز تو ہے کہ نہیں پڑھو لیکن بہتر رہ کے پڑھ لو یہ نہیں بلکہ اختلاف ہوا ایک فریق کہہ رہا ہے پڑھنا فرض ہے کیونکہ نماز ہے دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کے حکم کی مخالفت ہے فرض جائز جیسے جیسے ایک کہہ کہ رفول دین سے نماز ہوتی ہے دوسرا کہہ کہ کر لیا تو نہیں ہوگی ایک کہہ کہ نہیں کیا تو نہیں ہوگی ایک کہہ تو کیا کر لیا تو نہیں ہوگی بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ آکے کھڑے ہوگئے تو نماز کے فرض اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہو رہا ہے ایک فریق کے نزدیک نماز چھوڑنا جائز نہیں اثر کی نماز جو بنو قرآز جاتے ہوئے اور دوسرے فریق کے نزدیک پڑھنا جائز نہیں ہے یہ اور اونچے درجے کے اختلاف ہو گیا نا بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی بہت مشکل ہے اور نماز کی سنتوں کے نماز کے بارے میں یہ اور اونچے درجے کا اختلاف اور پھر نماز بھی کون سی وہ نماز جس کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ہائلائٹ کیا ہے حافظ علی الصلاوات والصلاة الوسطا نمازوں کی حفاظت کرو پانچوں نمازوں کی خاص طور پر درمیانی نماز کی تو درمیان میں اثر آتی ہے یعنی وہ پہلا نماز اور نماز میں بھی سب سے اہم تنین نماز تو اسلام میں کسی حکم کے بارے میں اس سے زیادہ شدید نوئیت کا اختلاف ہو نہیں سکتا تھا اتنا شدید یعنی اس سے زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا تھا احکام کے بارے میں اس کے باوجود دو متعزاد رائے کو نبی نے درست قرار دیا کسی پر بھی ملامت بولتے کیوں نہیں بھائی بولنا پڑے گا آپ کو کسی پر بھی ملامت نہیں کی کیوں اس لیے کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے اپنے پیدا کرنے والے اپنے پالنے والے کی غلامی کرو تو غلامی پر دونوں اب اسلام عمل کو نہیں دیکھ رہا جو مقصد تا حاصل ہوگیا ہے کیونکہ ان کے بس میں اس سے زیادہ غلامی ممکن نہیں تھی جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے بھئی اب رائے کو کیسے تبدیل کریں ایک کی سمجھ میں یہ آرہ ہے کہ نبی کا حکم یہاں نہیں ہے وہاں کے بارے میں ایک کے سمجھ میں آرہ ہے کہ یہ پڑھ ہے اب یا تو نبی خود وحی کے ذریعے آکے بتائیں کہ میری مراد کیا تھی جب یہ possible نہیں ہے تو اب رائے کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے جل اللہ کی رضا ہے تو بس اس نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا جو لبرلز لوگ ہیں جو اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں وہ عمل کو دیکھتے ہیں اسلام اللہ کی غلامی کو فوکس کرتا ہے کہ آپ نے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے خدا کے غلام اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے آگے آپ کا عمل اس عمل کی پیچیدگیوں میں نہیں جانا آپ نے عمل کی بیس ہونی چاہیے اللہ کی رضا اللہ کی غلامی عبودیت بس اس سے اگر رائے میں بھی اختلاف ہو رہے عمل بھی متضاد ہو رہے آپ احتیاطوں پہ عمل اس لئے کرتے ہو اللہ کا حکم ہے اس کے بعد نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی ہم نے اس لئے عمل کی نہیں تھا کہ نقصان نہ ہو نقصان کس کے ہاتھ میں ہے نف نقصان تو مسلمان کو تو ویسی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے آپ پیسہ کمانے کی کوشش اس لئے کرتے اللہ کا حکم ہے مل گیا ٹھیک ہے نہیں ملا تو مقصد تھوڑی ہے مقصد تو اللہ کی غلامی تھا ہم نے کر لی بھائی خامخہ کی ٹینشن خامخہ کی ٹینشن لوگوں نے لی بھی ہے یار اللہ نے حکم دیا تھا یہ کرو ہم کر رہے ہیں پھر بھی نتیجہ تو